بلکل نحمد بھائی آپ بھی جانتے ہو اور بہت سارے بہن بھائی بھی جانتے ہیں کہ ایک ٹولہ ہے جس نے ملکے ہمارے خلاف یہ سازش کی گئی اور بہت سارے اتنے زیادہ ہنانوں کا رسک روز گیا گیا ہم نہ مجرم ہیں نہ ہم نے کوئی ایسا جرم کیا ہے ایک ایسی سازش کی گئی جس کی وجہ سے پرابلوم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں آدم امن چودری ان کے اوپر بات ہوگی اور آپ کو معلوم ہے کہ آدم امن چودری نے بڑے دعوے سے کہا تھا بڑی ویڈیوز بھی وائرل کرائی جا رہی ہیں جو میٹنگ ہوئی ہے کشمیر میں اور لوگوں کو طفل تسلیہ دی گئی ہیں لیکن ان تسلیہوں سے آدم امن چودری کا ایک خواب تھا جو ٹوٹ گیا وہ خواب کیا تھا پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا ہم لوگ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آل پاکستان پروجیکٹ ہو گیا بی فور یو ہو گیا لاسانی چکس ہو گی دیگر اور جتنی بھی کمپنیز ہیں ایم شاپنگ ورلڈ کو آپ دیکھ لیں دیگر جو جو کمپنی کام کر رہی ہیں ہمارا تو پہلے دن سے ایک سٹانس ہا تھا کہ یہ پونزی سکی میں غیر قنونی ہے آپ نے سیفور احمان خان نیادی کا وہ وائس نوڈ بھی سنیا جو کل کے پروگرام میں ہم نے چلائے جس میں کہہ رہا تھا کہ کمپنی اور ویب سائٹ ہنلا کے سیفور احمان خان نیادی جو لالچی لوگوں کا موسن پاکستان ہے وہ خود ایک ویب سائٹ چلا آرتا خیر اس کے اوپر اس کے بعد ایک پروگرام کروں گا اور اس میں بہت سی چیزیں آپ کو بتاؤں گا ایک ٹافی کی سٹوری سامنے آئی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی لیکن آدم عمین چودری نے اب دیکھیں آدم عمین چودری نے جتنے لوگوں کشمیر پہ بلایا سب لوگوں سے ایک ہی بات کرتا رہا کہ میرے حق میں آپ بیان حلفی دیں اب انویسٹرز جو ہیں وہ پاغل نہیں ہے کہ وہ آدم عمین چودری کے حق میں بیان حلفی دے کے اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھے اور پھر آدم عمین چودری ان کو گھماتا رہے آدم عمین چودری کے حوالے سے ہم نے آپ کو ایک ہفتہ قبل بتایا تھا کہ وہ ایک ویب سائٹ اور اس نے بنا لی ایک ایپ بنا لی ہے وہ اب لانچ کرنا چیز ہے کچھ لوگوں سے اس کی جو گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے آدم عمین چودری نے ایک پلان تو بنایا تھا کہ دوبارہ سے محصوم پاکستانی عوام کو لوٹے گا لیکن اس کا وہ پلان چکنا چور ہو چکے کیونکہ جو ماضی میں جب یہ ایٹی آئی ایس میں تھا تو وہاں میں بھی اس نے سکیم کیا تھا اسی طرح اور آل پاکستان پروجیکٹس میں تھا یہاں پہ بھی اس نے سکیم کیا تھا پھر آپ کو معلوم ہے کہ فیصل ایو بنگش جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں کے پی میں ایک آواز ماروں گا تو ارب اوروے کا بزنس آپ کے سامنے رکھوں گا تو اب فیصل ایو بنگش غریب ممران کے لیے آواز کیوں نہیں مارتا کہ لوگ اس کو پیسے دیتا کہ جو آل پاکستان پروجیکٹس کے لوگ ہیں ان کو پیسے واپس ملیں پھر جو میٹنگ ہوئی کشمیر میں اس میٹنگ میں ایک یہ بھی آیا کہ جو بھی پیسے مانگتا تھا آدم حمین چودری کے اب تو خوابوں میں میں آنے لگا ہوں وہ ان کو یہ کہتا تھا کہ بھئی آپ تاہر نصیر آپ کو پڑھا کے بھیج رہے آپ اس کے پروگرام نہ دکھا کریں بھئی تاہر نصیر تو صرف حق سچ پر پروگرام کر رہے ہیں حق سچ کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے پاکستان میں آئے ہو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اتنے ہی محبے وطن پاکستانی ہو تو آپ کے پاس جو ڈیول نیشنل ہے آپ کے پاس جو برطانیہ کی شہریت ہے وہ آپ کیوں نہیں مسترد کرواتے وہ اس کو آہ اس کو آپ بجائے اس کو ویڈراغ کرنے کے آپ کا تو پلین یہی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو ریلیکسیشن ملے آپ پاکستان سے بھاگ جو ہوتا کہ آپ دوبارہ سے یوکے میں بیٹھ کے آپ غریب عوام سے فراد کرو جو وہاں پہ بات ہوئی مٹنگ میں اس میں آدم امین چودری نے اب ایک نیا ڈراما کھیلا کہ بھئی ایک فتوہ ہے ایک سال سے مارا بزنس بند ہے تو اس لیے جو فتوے کے مطابق وہ جو پرافٹ ہے وہ حرام ہے آدم امین چودری صاحب آپ اس سے پہلے کون سا حلال کام کر رہے تھے آپ لوگوں کو حرام ہی دے رہے تھے ان کے پیسے وہ ریشی مارتے تھے کوئی فیزیکل پروجیکٹ صاحب کا نہیں تھا فتوہ تو یہ کہتا ہے کہ آمدنی کے متعلق جب آپ کے ساتھ تیہ ہو جائے اور آپ کو کوئی کاروبار ہو تو پھر آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں آپ تو ہواوں میں بزنس کرتے تھے آپ تو پلازے خریدے رہے تھے آپ تو جلی ہاؤزنگ سوائٹی عبداللہ سٹی میں آپ دعویٰ کرتے تھے کہ میں پارٹنر رہم ہوں پھر آپ کے پی میں کہیں آپ ہاؤزنگ سوائٹیس کے متعلق بتا دیتے اس کے علاوہ آدم امن چودری نے جو لوگ وہاں پہ کشمیر گئے ان کو یہ کہا جی کہ جتنا پروفٹ آپ لے چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو کیپیٹل ہے اس میں سے وہ پروفٹ آپ کا مائنس ہوگا اس کے بعد جو کیپیٹل بچے گا وہ آپ کو دیا جائے گا ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پیسے میں دوں گا کب دوں گا اس کو بھی معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ اب لوگوں کو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ نیب کا جو ترمیمی آرڈیننس آیا مجھے ریلیکسیشن ملے گی تو آپ کو میں پہلے سے بتا دوں کہ نیب کا جو تیسرا ترمیمی آرڈیننس آیا اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جو لوگ پبلک چٹنگ ایٹ لارج کریں گے وہ نیب کی طرح اختیار میں رہیں گے اب بھول جائیں کہ سیفور احمان خان نیازی جس طرح چھلانگ ماردہ تھا آدم امین چودری جس طرح چھلانگ ماردہ تھا کہ نیب سے ہماری بچت ہوگی ان کی نیب سے کوئی بچت نہیں ان کو صرف اسلام آدھائی کوٹ سے زمانت ملی ہے ان کا کیس ختم نہیں ہوا ان کا ریفرنس کے اوپر سماتیں اب بھی جاری ہیں وہ آپ کو بارہ مئی کو آئی تنگ اس کی سماتیں آدم امین چودری کی اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہوئی تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ آدم امین چودری کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہرہ نہیں کریں گے میں آپ کو پھر دعوی سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کشمیر گئے تھے وہ اپنے پیک کرایا لگا کے گئے تھے اس کرایا میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس نے ٹاپ لگانا تھا وہ لگا گیا اور آپ بہتر جانتے ہیں وہ کون سے شخصیت ہے جس کا مطلق کہا گیا تھا کہ کرایا اس کو جمع کروائیں رحمان جانی کے ساتھ کرایا جمع کر لے یہ میٹنگ بہت لازمی ہے وہ رحمان جانی کے ساتھ کرایا جمع کر لے تو آپ اگر جب کشمیر گئے تھے تو وہیں پہ آپ احتجاجی مظاہرہ کرتے تو اسی وقت آدم امین چودری کے والد محترم آپ کو آپ کا کپیٹل واپس کر دیتے کیونکہ آدم امین چودری نے جو پیسہ لیا تھا اس پیسے سے اپنے والد محترم کے نام اس نے پروپٹی خریدی گاڑیاں خریدی اپنے بھائی کے نام پروپٹی گاڑیاں خریدی بیرون ملک اپنے بھائی کو پیسے بینے یہ میں نہیں کہتا ہے یہ نیب کا ریفرنس کہتا ہے پھر آدم امین چودری کے اوپر جو منی لنڈرنگ کا الزام ہے وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہوتا جا رہے کہ حتمی مراحل میں پہنچ جا رہے اس کی تمام چیزیں نیب نے کولیکٹ کر لیا اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ نیب کا جو ریفرنس ہے اس میں جو گواہان ہے تقریباً بیالیس کے قریب گواہان ہے جن کے بیانات کا لمباند ہوں گے اور لگتا ہے اسی طرح ہے کہ بہت جل آدم امین چودری کا جو ریفرنس ہے اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا جائے گا اور جو پبلک چٹنگ ایڈ لارج کے میں نے جتنے کیسز دیکھے ہیں جو عدالتوں میں زیر سماعت تھے جب بھی ان کا فیصلہ ہوا تو جو بھی عوام الناس کے ساتھ دوخہ دئی فراڈ جلسازی کرتا تھا اس کو عدالتوں نے سزا دیا ہے آدم امین چودری کے ساتھ ایک یہ ہے فیصل یہ بنگش ہے جواد عادل ہے دیگر اور لوگ ہیں اس کے والد بھی ہیں تو یہ بھول جائے گا کہ آدم امین چودری نیب کے ریفرنس سے بچ پائے گا کیونکہ اس نے عوام الناس سے دوخہ کیا ہے آپ کو کشمیر کا لالی پاپ دے دیا گیا ہے اب آپ کو بیس سے پچیس میئے کو ایک اور لالی پاپ دیا جائے گا میں پہلے سے بتا رہا ہوں بیس سے پچیس میئے میں ایک اور لالی پاپ دیا جائے گا تاکہ کسی طریقے سے ممران کا مو بند کیا جائے لیکن آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں جب تک آپ آدم امین چودری کے خلاف احتجاجی مظاہرے نہیں کریں گے اس وقت تک آدم امین چودری آپ کو پیسے نہیں دے گا یہ ہر دو ہفتے بعد تین ہفتے بعد آپ کو ایک لالی پاپ دے دے گا اور آپ بھی خوش ہوتے رہیں گے جو ان کے ساتھ کمیشن ایجنٹ جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ ان کمیشن ایجنٹوں کے گھر کے باہر جاکہ احتجاجی مظاہرے کریں تو پھر دیکھیں کہ آپ کو رقم واپس ملتی ہے کہ نہیں ملتی آدم امین چودری کے حوالے سے اب بارہ مئی کو دیکھتے ہیں اسلام آدھ کی اتصاب عدالت میں جزمات ہونی ہے اس میں کن کن گوہان کو طلب کیا جانا ہے وہاں پہ کیا پیشی کی دوران کیا ہوگا جو بھی صورتحال ہوئی جو بھی عدالت کی اپ ڈیٹ ہوئی وہ آپ سے اگاہ کی جائے گی اس دوران آدم امین چودری نے جس کراچی کے ایک بندے سے ایک اپ بنائی تھی اس حوالے سے بھی کچھ ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے وہ اپ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیس سے پچیس میں میں ایک دوبارہ لولی پاپ دیا جائے گا آدم امین چودری سے پیسے نکالنے کا آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیا جائیں نیب میں اپلیکیشنز دی جائیں اور اس کی درخواست زمانت خارج کرنے کے لیے جو آل پاکستان پروجیکٹس کے جو انویسٹرز ہیں وہ اس آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں تو آپ دیکھ لیجئے گا جس طرح کا آدم امین چودری ڈراما کھیل رہا ہے اس کی زمانت بھی خارج ہو گی اگلے پروگرام تا کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ